اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں میرے داہم کے تمام سٹوڈنٹس بیٹا جی آہ عوید ہے آپ خرید سے ہوں گے دعا گو بھی ہوں لفظ آپ کو سلامت رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً دو سال کا عرصہ گزرا ہے میرا بہت اچھا وقت گزرا تو آپ کیمسٹری کل سوری کیمسٹری کے پریٹیکلز کی بات کرنے آیا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تو بتائیے گا آپ اس کے پریٹیکل ٹھیک ہو گیا نمبر شنبر لگوا لیے اب کیمسٹری کا پریٹیکلز میں میں آپ سے دو باتیں شیئر کروں گا ایک مستری کا پریٹیکلز میں آپ نے کیا کیا تیار کرنا ہے کیا کیا لکھنا ہے کس طریقے سے پیپر اٹیمٹ ہوگا اور دوسری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ آٹھ یا دس بارہ ایسنگ پریٹیکلز ہیں جو بورڈ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں آپ فضید کی ویڈیو میں اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ کو جو پریٹیکلز ہوں ہیں وہ دیکھ لیں آپ کو انہی پریٹیکلز میں سے پریٹیکلز سے نظر آئیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بیٹا جی آپ میرے پہلے بیٹے ہیں میرا چینل سبسکرائب کا دیجئے گا ہو سکے تو ویڈیو شیئر بھی کریے گا کہ سب تک ہی میسج ہمارا پہنچیں اچھا فضید کے پریٹیکلز کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ نے صرف لکھنا ہوتا تھا پریٹس اس کے بعد اس سے ٹیبل بنانے ہوتی تھی ٹیبل کی جو ریڈنگز غیرہ تھی وہ صحیح لے کہ آپ نے لکھنی تھی کہ میں نے فضید میں ویڈیو بھی یاد ڈالیا ہے کہ فضید میں نمبر کس طریقے سے ملتے ہیں تو کیمسٹری کی ویڈیو فضید کی ویڈیو کیونکہ لیٹ ہو گئی تو کیمسٹری کی یہ جو ویڈیو ہے کہ آپ فضید کا جو پریٹیکل کرو گے مثال کے طور پر لوہچون والا آپ کو جو آئے کا پریٹیکل آہ اس میں آپ آپ کو نمبر کس طریقے سے ملیں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو جلدی بتا دوں گا آئیرن فیلنگ جو ہوتی ہے کیمسٹری کی پریٹیکل بیٹا جی آپ نے ایک تو لکھنے ہوتا ہے اس کا جو بھی ہوتا ہے سب سے امپورٹن بعض اوقات اس میں سب سے پہلے اپنے پروسیجر لکھنا ہوتا ہے پریٹیکل کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پریٹیکل جو پر مائے گا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا پریٹیکل ہے اس کے آپ کا پروسیجر جو ہے نا آپ کے پریٹیکل کی طریقہ کا اس میں تھوڑی سی تمتیل ہوتی ہے چند جو مین چیزیں میں بتاتا ہوں پروسیجر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور پروسیجر کے بعد آپ نے ابزرویشن بھی لکھنی ہوتی ہے اس کے اندر ڈائیگرام اگر ضروری ہو تو وہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا ڈائیگرام بھی آپ نے بنانا ہے اور اس طرح ایکویشن آپ کو آ جاتی ہے ایکویشن وغیرہ مساماتے وغیرہ آ جاتی ہیں وہ بھی اگر ضروری ہوں تو وہ لکھ آئی جاتی ہے اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ سے کہا جاتا کہ اس کا زیر بنا دیں باز دکات ہوتا ہے کہ ٹائیگرام کے آپ کو چار نمبر دیے جاتے ہیں بعض دفعہ اس کے دو نمبر دیے جاتے ہیں بعض دفعہ جو ہے آپ کے پروسیجر نہیں لکھوانا اور مسامات وغیرہ اگر آتی ہے اس کو آپ نے سوال بننا ہے باز اوقات آپ نے صرف پروسیجر لکھنا ہے بعض اوقات آپ نے صرف پروسیجر observation लिखने हैं बाद दफा procedure diagram लिखने बाद दफा आपने प्रसीजर equation लिखने है याद रखिए कि यह सारा कोई depend करता है आपके practical की ऊपर प्रेटिकल की nature किये रहा है तिक है जी उसके आप देख लिए होगा جو ہے نا وہ جسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کرنا ہے وہ دو چیزیں دیکھتا ہے ایک تو جہاں پیٹیکل ہو رہا وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں جو پیٹیکلز آیاں ان میں سے کس پیٹیکل کا پیٹس ایزیلی آویلیبل ہے دستیاب ہے چونکہ کم از کم پاندس بچوں کے لیے پیٹس ریڈی ہونا چاہیے ایک آٹوکٹر رول تے اگر ٹوانٹی سٹوڈنٹس ایک بیج میں ہوتے ہیں تو بیس بچوں کو الگ الگ پیٹس ملنا چاہیے ہر بچہ الگ الگ خود پیٹیکل کریں ایسا پاکستان میں ابھی تک تو کوسیب نہیں ہے شاید آپ لوگ پڑھ لکھے افسر بنیں کوئی ایڈوکیشن محکمے میں آج ہے تو آپ ہی دینے لائے سکتے ہیں پہلی چیز دیکھتا ہے کہ پیٹیکل پیٹس کس پیٹیکل کا پڑا ہوا ہے دوسری چیز دیکھتا ہے کہ میں پیٹیکل لینے لگا ہوں یہ چیک بھی تو مہینے کرنا ہے وہ پیٹہ ایسا پیٹیکل کروایا جہا جو آسان ہو چیک کرنے میں مسائلہ طرف گراف والا پیٹیکل آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو گراف بھی دینا پڑے گا گراف کے اوپر آپ کو ڈراؤ بھی کرانا پڑے گا تو یہ دو چیزیں ڈسائیڈ کرنی ہے دو چیزیں سوچ کے لینا ایک تو پیٹس کونسا ہے لیبارٹری کے اندر دوسرا دیکھنا ہے کونسا پیٹیکل ایس کمپیر ایزی ہے تاکہ چیک کرنے میں اس کو آسانی ہو جائے اور وہ تمام سوڈنٹس کو ایزی کروا بھی سکے موسٹی لیاب اٹینڈنٹ جو ہے وہ سوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہے کہ اس طرح اس طرح اس طرح کیسے کریں تو یہ تو تھا آپ کا پیٹیکل کا تریقہ کا پیٹیکل کا تریقہ کا کیسے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو اب کچھ بتا دوں سوری ایمپورٹنٹ پیٹیکل کہ آپ نے کون کون سے یاد رکھے گا آپ کی جو نائند کی پیٹیکلز ہیں وہ ٹوٹر آپ کے پیٹیکلز ہیں بیٹا جی نائند کے نو نو اور یارہ بیس بیس اور پانچ پچیس نائند کے یہ آپ کے پیٹیکلز ہیں اور اگر میں ٹین کی بات کروں تو ٹین کے ساتھ اور چار یارہ چار یارہ اور دو تیرہ تیرہ اور ایک چودہ یعنی ٹین کے ٹوٹل آ چودہ پیٹیکلز ہیں اور نائند کے سوری میں نے کتنا بتایا تھا دبارہ کون کرتے ہیں نو اور یارہ بیس بیس اور پانچ پچیس پچیس اور چودہ تھرٹی نائند پیٹیکلز ہیں اور ان تھرٹی نائند میں سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بارہ سے لے کے پندرہ تک پیٹیکلز and i hope کہ انہی میں سے انشاءاللہ تک آپ کو آئیں گے اب سب سے پہلے جو پیٹیکل ہے نائند کا وہ ہے لوہ چون اور ریت کے دیئے گے امیزے کو طبعی طریقوں سے الگ کریں سیپلر مکچر آف آئیرن فیلنگز انڈ سینڈ بائی فیزیکل میٹھڈ بڑا امپورٹن امریک پریٹیکل ہے اس کے بعد آپ کا نائند کا آجاتا ہے یونٹ نمبر فائیف اس میں نمیلٹنگ پوائنٹ فائنڈ کرنے ہیں کسی بھی مرکب کا آ سکتا ہے مزیادہ نیفتھلین کا آتا ہے ملٹنگ پوائنٹ آف نیفتھلین ملٹنگ پوائنٹ آف بائیفنائل بائیلنگ پوائنٹ آف ایسی ٹون بائیلنگ پوائنٹ آف ٹائلین اسی طرح ایتھائیلل کھول کا بائیلنگ پوائنٹ ایمونیوم کولورائیڈ استعمال کرتے ہوئے عمل تسعید یعنی سبلیمیشن کے ابزرویشن کریں یہ کتنا امپورٹن نہیں ہے ملٹنگ اور بائیلنگ پوائنٹ جو آپ کے پانچ نمیرک پریٹیکل پہلے یہ ایمپورٹن ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے اسی کا یونٹ نمبر فائیو کا ناؤ نمبر پریٹیکل کے ڈیمنسٹریٹ تجربہ سے ثابت کریں کہ میں ہیٹ کی شکل میں انرجی کرتا ہے نائن کے چھٹے چپٹل میں آجیں اس میں سلوشن تیاری کے وہ دے رہا ہے اور چھٹے یونٹ کے بیٹا جی ٹوٹل یہاں نمائل پریٹیکل ہیں تو ایک تو سلوشن دے آ رہا سکتا ہے کسی کا بھی سلوشن کے بعد اس میں جو سب سے مچ امپورٹن ہے وہ ہے پریٹیکل نمبر سکس پونڈ نائن سکس پونڈ نائن کیا ہے پریپیر پیور کپر سلفیڈ کرسٹل فرام دک گیون ان پیور سیمپل کہ دیئے گئے نخالص کپر سلفیڈ سے کپر سلفیڈ کی کلمیں تیار کریں یہ اب یہ اس کی ہے کہ وہ آپ کو اس کا ڈائیگرام بھی ہوتا ہے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اس میں کچھ میں نہیں ہے سلوشن دیئے گئے ہیں جیسے مطال ترپی میں بتا دوں سوڈیوم ہائیڈ اوکسائیڈ سوڈیوم کاربونیٹ ہائیڈو کلوری کیسیڈ افزیلی کیسیڈ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد سیونٹ نمبر سیون میں آجیں تو اس کا پریٹیکل نمبر سیونٹ وان ہے اور یونٹ نمبر ایٹ کے اگر نائن کے بات کریں تو اس کا ایٹ پانٹ وان ہے واضح کریں کہ دو ناصر کے میری طور پر ملکر بائینیر مرقب بناتے ہیں ایسے کمبائنڈ فارما بائینری کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ایٹ پانٹھی ہے میں بات کروں تو ٹیٹیکل میں ٹین پانٹ وان بڑا ہی ایمپورٹن ہے فلیم ٹیسٹ والا اس کے بعد اس میں ہاں بیٹی کا نمبر ٹو ہے اس کا وولومیٹریکل انیلسیز اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اس میں آہ ٹین پوائنٹ فائیو اب زالی کیسے سلوشن کی مولائٹی فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ اس کا آہ ٹین پوائنٹ سکس ٹھیک ہے جی آہ ٹین پوائنٹ سکس میں میں آپ کو بتاتا چلوں ہے ڈیمونسٹریٹ سم سبسٹانسیز آر بکسیڈ کے کچھ جو ایسی ایشیاں ہیں کہ جو وہ ہوتی ہیں ڈیوٹ نمبر ڈیوٹ کی میں بات کروں جس کا ٹو بڑے ہی مچ چپٹر کے اندر ایک ہی پریٹیکال ہے ایڈنٹی فائز سیچوڈیٹیڈ اینڈ سیچوڈ آرگینی کمپونڈ پوٹاشیم پرمگنیٹ تیسٹ پوٹاشیم پرمگنیٹ کے تیسٹ جریعہ اپنے سیچوڈیٹیڈ اور سپر سیچوڈیٹیڈ آرگینی کمپونڈ کی ایڈنٹی فکیشن کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیٹی چپٹر میں کہا کہ شگر ڈی کمپوزی انٹو ایلیمنٹس اینڈ کمپونڈ جربے سے ثابت کریں کہ شگر تحلیل ہو کر ناصر اور دوسرے کمپونڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ آپ کی ٹوٹل بن جاتے ہیں دو دو چار دو چھے دو آٹھ اور اس کے بعد ناؤں ناؤں اور دس دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ بنتے ہیں ان پندرہ پیٹیکل کو اپنے اچھے طریقے سے تھی میں بات کرو نا تو و کہہ رہا ہے کہ اس کا اپریٹس کیا ہے ہی واچ گلاس ہے ہے اس کے بعد آپ کا ٹیبل ہوتا ہے جیسے یہ دیکھے گا یہ ٹیبل بنا ہوتا ہے یہ میں بڑی اچھی سفارش ہے آپ کا بڑا سٹرانگ ریپنس ہے آپ نے بکول آپ کے پانچ سو دار پکڑاتے ہیں نمبر لگ جاتے ہیں ہم نے بڑا ہی بھی کسیوں کا کھانا کھلایا انہوں نے جو ڈمان کی ہم نے کیا آپ جو مرضی کرنے اگر آپ نے پیپر میں پیٹیکل پورا نہیں لکھا صحیح اکارڈنٹو رولز جو جو جیسے انہوں نے کہا آپ ان کو صحیح طریقے سے نہیں لکھتے ریڈنگ آپ کی غلط ہے تو آپ نے جتنا مرضی جو مرضی کیا ہو پیپر میں اگر چیزیں گلت ہے تو انہوں نے آپ کو غلط چیزوں کے نمبر تو لگانے نہیں ہے پیپر ریچیک بھی ہو سکتا اور اگزامر کبھی بھی اپنے آپ کو آپ کے لیے پریشانی کا سمان نہیں کرنے دے گا اپنے لیے so this is chemistry practical information hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ بائیو کی میں کالیہ پرسوں تک upload کر دوں گا تاکہ جب بھی آگے پریٹیکلز ہوں آپ ان کو دیکھ کر ان سے استفادہ حاصل کر سکے اللہ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ chemistry کی اور بائیو کی ویڈیو کے بعد آپ کے بعد انشاءاللہ computer science کی بھی سوری اس کے بعد آپ کے ساتھ جلائے میں ملاقات ہوگی چونکہ جلائے میں انشاءاللہ امید ہے 10 کا result آئے گا تو اللہ اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم